ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے حدیداروں کی جنرل ہسپتال میں پریس کانفرنس ایم ٹی آئی ایکٹو 2019 کے تحت ہسپتالوں کی نجھکاری کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ڈاکٹر آمار یوسف اور ڈاکٹر عمر شفیق کا کہنا تھا کہ حکومت ہسپتالوں کی نجھکاری کر کے ہیلتھ سسٹم کو مفلوج کرنا چاہتی ہے بے روزگاری بڑھے گی مریض سستے علاج سے محروم ہو جائیں گے حکومت اپنے حق پر بولنے والے ڈاکٹروں کے خلاف انتقامی کارروائی بھی کر رہی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے اگر تو اس حکومت کا یہی بھی وطیرہ رہا ہے کہ جس فرد نے بھی حق کی عواز بلند کی ہے اپنے حق کی کسی اور کے حق کی یا سب کے حق کی اس کو اس حکومت نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا ہے جہاں پہ ایک ہیلتھ کا بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے صحت کی سہولیات مزید بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ ہیلتھ سسٹم کو نشکاری، ٹھیکے داری کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں دیگر عدداروں نے بھی نشکاری کی مضمت کی صادر پیرامیڈکس، رانہ پرویز اور نرسز نے بھی نشکاری کا فیصلہ مسترد کیا ریوینٹشن تو گورنمنٹ ہمیں دینے سکی ایونکہ ہم لوگ جہاں پہ سروسیز دیتے ہیں پیشنٹس کو ہماری ویکسینیشن تک تو گورنمنٹ کروانی سکی آج تک کسی ایک بندے کی یونگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے مزید کہا کہ نشکاری عمل نہ روکا گیا تو احتجاج کے ساتھ ساتھ حوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی رانہ فاہد لاہور نیوز